پاکستان میں کون کون سے ایمبیسیز میں جو ہے وہ ویزا پروسس ہو رہا ہے اور کون کون سے ویزا پر کام ہو رہے ہیں یہاں میں آپ کو بتاؤں گی کہ پاکستان میں وی ایپ ایس گلوبل کے تھوڑ جو افیشل پیج ہے وہاں سے بہت سے ممالک کے ویزا اپلائی کیا جاتے ہیں آپ کو یہاں سب سے پہلے میں آسٹریلیا کے بارے بتاؤں تو آسٹریلیا نے بائیومرٹک کلیکشن اپن کر دی ہے آن لائن آپ ویزا پلائی کر سکتے ہیں ٹرابل پر پابندیاں ہیں جوزوی طور پر فاملی سیٹلمنٹ کے مطالق کیسز جو ہیں وہ دیکھ رہا ہے آسٹریلیا جو ہے وہ کلوز ہے وہاں پہ کام نہیں ہو رہا بلجیم ایمبیسی میں جوزوی طور پر ویزے پر کام کیا جا رہا ہے اور جوزوی طور پر جس میں فاملی کے ویزا سے پروسس چل رہے ہیں ٹورزم ویزا اور باقی ویزا پر ابھی کام نہیں ہو رہا اس کے علاوہ میں اچھا آپ ریپبلک پوری میں پبندی آئید ہے وہاں پہ کوئی ویزا اپلائی نہیں ہو رہا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ یورپی یونین کی جو فیملی ممبرز ہیں ان کے لیے جو ہے وہ یورپین ایمبیسیس میں کام ہو رہا ہے کینیڈا ایمبیسیس میں تمام کیٹیگریز کا ویزے جو ہیں وہ اوپن ہیں آن لائن آپ اپلائی بھی کر سکتے ہیں لیکن ابھی فیل ہار آپ ٹرابل نہیں کر سکتے کیونکہ ٹرابل پر پابندیاں ہیں کرونا کی وجہ سے ایرینڈ ویزا بھی پروسس ہوں رہا ہے لیکن ٹرابل پر پابندی ہے اس کے علاوہ آرلینڈھی ٹرابل پر پواسس کر رہا ہے جبکہ شورٹ ٹرم ٹرابل ویزا پر پابندی ہے کہ ویزا نہیں دے جا رہا ہے اٹلی بھی جزوی طور پر اٹلی امبیسی میں کام ہو رہا ہے فاملی جو سیٹلمنٹ ہے وہ سلیلیٹری جو پروسس ہے وہ کام کر رہا ہے نیوزی لینڈ بھی جزوی طور پر نیوزی لینڈ امبیسی میں کام ہو رہا ہے سفری پابندیاں آئیت کر لکھی ہیں نیوزی لینڈ نے بھی اور نیوزی لینڈ کا ویزا بھی آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں جی ای ف ایس کی طرح je گلوبل کے طرح اور نوروے میں صرف فیملی ویزا اور سٹورنٹ ویزا پر کام ہو رہا ہے اور ٹورزم ویزا اور باقی پر پابندی ہے پورتگال امبیسی بھی صرف فیملی سیٹلمنٹ پر کام کر رہی ہے اس کے علاوہ ساؤت افریقہ میں جو ہے وہ ویزاز دیے جا رہے ہیں وہاں پر ہر طرح کا ویزا مل رہا ہے یہ کچھ امبیسیز ہیں جہاں پر ویزا سے مطالق کام ہو رہا ہے جو میں نے آپ کو بتائی اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر ملیں گی ہمارے چینل سبسکرائب کریں بیر آئیکن پرس کریں آپ نے بہت خیال رکھے گا